بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیدادیل ہون آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں پشاور پریس کلپ میں میراند شاہ کے متاثرہ دکانداروں نے پریس کانٹرنسٹ کی ہے یہاں پر قبائلی امائیدین آئے متاثرہ دکاندار آئے انہوں نے اپنے مسائل بیان کیے دس سال پہلے جو آپریشنز اور بیاس پھوا تھا اس سے متاثرہ یہ دکاندار کچھ مطالبات لے کے آئے ہیں اس رہنما سے ہم بات کریں گے جی اپنا پہلے تعریف کرائیں ہمارا نام ہے انور حسن تاجر برادل کا صدر ہوں یعنی میران شاہ میں کیا مطالبہ لے کے آئے ہیں کیا مسائل ہیں یہ لے کے آیا ہے کہ ہمیں پیسے منظور ہوا ہے یعنی جون دو ہزار تیس میں یہاں کی پیکے میں آیا ہے اور اب بھی تک وہ ڈیڑھ ارب روپائے آئے ہیں اور پونے دو عرب باقی ہے وہ تو پہلے وہ حکومت جوتا تھوڑا کمزور ہوگی خزانے خالی ہو گئے تو ڈیڑھ ارب روپ جو جب پیسے ملے تو ڈیڑھ ارب روپائے منظور ہو گئے تو اب تک نہیں دیتا ہے آپ کا سارا نقصان ڈیڑھ یا دو عرب روپے کا ہوا ہے ہمارا نقصان ہے چھے عرب چیتر پوڑ پانچ عرب چیتر پوڑ ہوا ہے اس میں کچھ ملا ہے ڈائی آزار دکنداروں کو اور یہ ڈیڑھ ارب ابھی آیا ہے اور دیتا نہیں ہے یہ ویریپیکشن کرو وہ کرو یہ کرو ہم کرتے ہیں وہ پیسے نہیں دیتے ہیں یہاں پہ ایک ہی سرب کا بھی کوئی فگر بتایا گیا ایک ہی سرب جو پہلے پہلے ڈیٹا تیار ہو گیا تو سارا نقصان کا جب ازالہ ہو گیا تو ایک ہی سرب روپائے پورا ہو گیا تو بعد میں حکومت والوں نے کہا کہ ہمیں کمزوری ہے پاکستان کا حکومت ابھی تو تم یہ کرو کہ کچھ گزارہ کرو پھر یہ مقرر ہوا کہ جو دس لاکھ نقصان ہوا تھا اس کو تین لاکھ روپائے ملے دس لاکھ سے تیس لاکھ تک جو ہوا ہے اس کو ملے آٹ لاکھ اور جو تیس لاکھ سے لے کر کرو دو کرو پانچ کرو تک ہوا ہے اس کو ملے چھو دالا اور وہ بھی اس طرح تکلیف سے دیتا ہے کہ بتا نہیں کیا ہوا ہے یہ کتنے خاندان متاثر ہوئے ہیں اس سے چھہزار نو سو انہتر دکانیں ہیں ہر خاندان کا ایک دکان چھہزار نو سو انہتر دکانیں متاثر ہوا ہے دائی آزار کو ملے ہیں اور یہ ساڑھے چھالہ زار دکان خاندان سارا متاثر ہیں اور رو رہا ہے کوئی اس طرح ہے کہ اس کا بیمار پڑا ہے کوئی اس طرح ہے کہ ہم آپ نے بچے کوئی اس کو شادی کرے گا وہ بھی نہیں ملتا ہے اور کوئی یہ کرے کہ ہم کاروبار شروع کرے تو یہ دکانوں کو آپ کو کیا ہوا تھا میران شاہ میں دکانوں کو کیا ہوا تھا دکانوں کو ویسا مسمار پڑا ہے اجازت بھی نہیں دیتا ہے اس نے مسمار کیا حکومت نے حکومت نے مسمار کیا ہے اب یہ ہم کیا کرے نہیں تو وہ تو دیشتگردی کے خلاف آپریشن تھا تو دکانوں کو کیوں نقصان پڑھ جائے بس وہ پتہ نہیں ہے ہمیں دکانداروں کو کہ یہ دکانوں میں دشتگر رہتے تھے یہ بنگلوں میں جو اوپر اوپر نہیں ہوتے ہیں ان بنگلوں میں دشتگر رہتے ہیں ہم پر حملہ کرتے ہیں تو اس کو سارا مسمار کر دیا اور وہ اینٹ و پتر جتنا چیزیں ہیں گارڈر جو ہے اٹھی آئیرن ہے وہ سارا لکھی گیا ہے نہیں تو میں نے سنا ہے کہ میران شاہ میں ایک بہت خوبصورت مارکیٹیں بنی ہیں بہت خوبصورت بازار بنا کے دیا ہے حکومت نے آپ تو اب بھی بنایا ہے لیکن وہ چند دکانیں ہیں دوہزار دکان بھی نہیں ہے ایک آزار بھی نہیں ہے اسے سارا کاروبار کسی چلے گا تو وہ جو دوہزار متاثرین تھے پرانی مارکیٹوں میں پرانی دکانوں میں تو ان کو تو وہ دکان مل گئے نہیں ملا ہے پتہ نہیں جس نے پیسی دیا اس کو ملا تو ہے نہیں حکومت دیتے نہیں ہے وہ جس نے دبائی سے لیا ہے انہوں نے دکان لیا پانچ لکھ روپے کا پھر اس میں کاروبار شروع کیا وہ جو متاثرہ دکاندار ہیں آپ کی طرح وہ آج کل کیا کاروبار کر بس کوئی مزدوری کرتا ہے جو تکڑیتے وہ دبائی چلے گئے ہیں کوئی بس کیا کرتا ہے اس طرح پیرتے ہیں ہمارا خود اتنا کاروبار تھا کہ چین سے ہانکانگ سے میں نے خود مال لیا ہے چھائنہ سے لیا ہے ہانکانگ سے لیا ہے یہاں وہ یعنی جو ہے کبل افغانستان ویش برڈر جو ہے چھمن والا اس سے ہم نے چھار کنٹینر یہاں جم کو لیا ہے اور یہاں پہ رخت کیا ہے ان کو یعنی تقریباً ایک کروڑ ستر روپے کا مال یہاں لکھایا تھا تو ایسا تو نہیں ہے ہمارا دکان اس طرح ہے کہ بس ترس کھائے گا کیا ہوا ہے کیونکہ بارہ دس سوٹ پڑے ہیں کچھ کان پڑے ہیں ہم ایسا بیٹے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اپنا کاروبار بنو منتقل کر دیا ہو پشاور منتقل کر دیا ہو تو پیسے نہیں ہے تو پیسے کسا منتقل کر دیا ہے کاروبار تو اچ کل پیسے سے ہوتا ہے اس وقت تو ہمارا ادبار تھا کوئی سکرز بھی ملتا تھا وہ بھی دیتا تھا ہم بھی لیتا تھا ہم بھی دیتے تھے بہیدار لیکن ابھی کچھ ملتے نہیں آپ نے جو پیسے بتائے ہیں یہ کس کے ذمہ ہیں وفاقی حکومت کے ذمہ ہیں سبائی حکومت کے ذمہ ہیں وفاقی حکومت کے ذمہ ہیں کون دو عرب اور یہ کی پی کے حکومت کے ذمہ ہیں ڈیڑ عرب یہاں سے آتے نہیں ہے پیڈی ایم والے نے اس پر پہنو رکھا ہے اب بھی ہم یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا وزیرالہ صاحب یہ وزیرالہ صاحب تک کوشش کرے کہ ہمیں یہ پہنچا دیں میران صاحب کو اور ہمیں اپنا معاوضہ مل یہ آپ کا مسئلہ جو ہے یہ جو مسائل ہیں آپ کے اس سے علی امین خان گنڈاپور وزیرالہ صاحب پر پختنقوا یہ اگاہ ہیں ان کو پتا ہے ہم ہاں اگاہ ہوگا کیونکہ چھوٹے بچے بھی اس پر اگاہ ہیں ان کو بھی پتا ہے حتیٰ کہ یہ وزیر آزم کو شباز شریف کو بھی پتا ہے اور یہ زرداری صاحب کو بھی پتا ہے کیونکہ ہم چھلے گئے تھے ادھر اسلام آباد میں اور ان کے ساتھ ملا ہے ہماری عسکری قیادت کو بھی پتا ہے عسکری قیادت کو تو ہے ہمارے ساتھ ہاں وہ بچارے تو کہتے ہیں کہ آپ کو مل جائیں لیکن پتہ نہیں ہم کیا بات ہے یہ اگر نہیں ملتے ہیں مزید نہیں ملتے ہیں آپ کو آپ کیا کریں گے اب مزید نہیں ملتے ہیں تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں اب بھی مشورہ کریں گے کہ ہم وزیرالہ کے گھر کے سامنے در نہ لگائیں یا گور کمانڈر کے سامنے گھر کے سامنے در نہ لگائیں یا ہم جا کے وہاں میران شاہ سارے دکانداروں کو اکٹا کر کے سارے کو لے کے جائیں وہاں ڈیچ اوپ میں درنہ لگائیں پھر کیا بن جائے بن جائے بس آپ کے جو سابقہ ممبرانے اسیمبلی ہیں شمالی وزیرستان سے وہ اور موجودہ جو ممبرانے اسیمبلی ہیں وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں وہ بیچارے یہ جو ڈیڈر اور پروپئی ہے یہ تو ہمارا مخسن دور صاحب نے وہاں سے منظور کیا وہ ابھی تک وہ دیتے نہیں اس وقت حکومت کے خزانے خالی 23 وست پورا پیسے نہیں ملا دیڑا رپ رپئی ملا اور دیڑا رپ رپئی وہ پچھلے 23 دوہزار 23 میں یعنی جن میں آئے تھے بارہ جن دوہزار 23 میں پھر 20 جن کو اس پر کیبینٹ ہوا کیبینٹ اس لیے ہوا کہ ہم نے اوہ در روڈ بلاک کیا یہ پیسے ہمیں کیوں نہیں دیتا ہے اور روڈ بلاک کرنے کے بعد یہاں کیبینٹ بیٹا اور یہ پیس لکھا یہ تائجر برادی کو مل جائے لیکن ابھی تک نہیں دیتا ہے یہ آپریشن ہوا کر روائیاں ہوئیں شمالی وزیرستان بلکل افغانستان کے ساتھ ٹچ ہے شمالی وزیرستان میں آج آپ کو لگتا ہے کہ امن ہے امن کیا ہے وہ تکلیفیں ہیں لوگوں کو تارڈنگ کلنگ ہوا ہے ہو رہا ہے کبھی وہ سو در مارتا ہے کبھی ادھر مارتا ہے ہم پتہ نہیں کون مارتا ہے کدھر سے آتا ہے یہ لوگ پھر وہ لوگ جاتا ہے کدھر چھلا گیا امن نہیں ہے شمالی وزیرستان کے قبائلی امایدین اور متاثرہ دکاندار ان کی باتیں آپ نے سنی اور یقیناً بہت سارے مسائل سے ہم آگاہ بھی ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے گرن کو ان کا حق نہیں ملا ان کو معافظہ نہیں ملا تو یہ درنا دینے پر مجبور ہو جائیں گے پشاور میں بھی اور اسلام آباد میں بہت شکریہ